اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تعویز گنڈا تعویز گنڈا یہ تین شرطوں کے ساتھ جائل ہے تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویز کو مؤثر پی ذات نہ سمجھ کہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی شہیات میں ہے کہ تعویز کو مؤثر پی ذات نہ سمجھے کہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی شہیات میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نمبر دو تعویز میں کوئی نجائز لفر نہ ہو کوئی نجائز کام نہ ہو نجائز تو اس میں کوئی کفریہ کلمہ نہ ہو شرطیہ کلمات نہ ہو استنداد ان غیر اللہ نہ ہو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا نہ ہو مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ بھی شہیات میں ہے اور تیسی سوہ دی ہے کہ وہ تعویز بے موقع اور بے محل نہ ہو بے موقع اور بے محل نہ ہو مثلا کسی اجنبی عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی اجنبی عورت کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تعویز کرنا یہ نجائز جاتا ہے کہ یہ غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بعض دفعہ مہد میں غلط مقصد کے لیے وہ تعویز کر دیتے ہیں وہ دل کے اوپر قابو کر لیتے ہیں اثر ڈال دیتے ہیں بعض دفعہ بلکل وہ بیچارے اپنے اختیار میں نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی تو تعویز گھنڈا تین شرطوں کے ساتھ جائد ہے پہلی شرط یہ ہے کہ تعویز کو محصر نہ سمجھیں تعویز کو اثر کرنے والا نہ سمجھیں بلکہ اثر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یاد رہے ہیں نمبر دو اس میں کوئی نجائز لفع نہ ہو کوئی شرکیہ کفریہ کلمات نہ ہو نجائز کام نہ ہو یاد رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں رکھے اللہ تعالیٰ یہ غلط جسم کے عامل ہوتے ہیں ان سے بھی احتیاط یاد رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ باقی ہم نیک کلمات ہیں اگر ان کا کوئی وزیفہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیے نیک کلمات ہیں الحمدلہ جیسے میرے حد سے کوئی شاہد پوچھے کہ ہر کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وزیفہ بتلائیں تو فرماتے یا باستو پڑھ لیا کریں یا باستو یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے قرآن پاہ میں اللہ یبسو رزق لیمیشا کہ اللہ تعالیٰ فراغ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کا ترازو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے حدیشی میں آتا ہے یہ رزق کے ترازو کو اللہ پاک عزاز کبھی اس کو پس کرتے ہیں کبھی اس کو برند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے